ہماری عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ لڑکی کو نہ دیکھو لڑکی کی ماں کو دیکھو رشتہ کرتے ہوئے نا کیوں؟ کیونکہ اس نے کیسے رشتے نبھائے ہیں؟ اس کا کیا طرز عمل رہا خاندان میں؟ جو ماں کرے گی بیٹی سے بھی اسی کی تبقی کی جا سکتی ہے اور اسی طرح سے لڑکے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکے کے والد کو دیکھ لو کہ والد جس طرح سے اپنے گھر والوں کے سب سلوک کرنے والا لڑکا بھی وہی کرے گا لڑکے نے کوئی مختلف طرز عمل نہیں سیکھا ہوتا یہ عمومی طور پر ایک اچھی حکمت والی بات ہے اس لحاظ سے کہ بہت ساری باتیں بہیور وائز سمجھ آتی ہیں لیکن اصلا جس چیز کو دیکھنا وہ دینداری ہے دینداری پر تاؤں میں نظر آتی ہے لیکن اگر بظاہر طرز عمل کی بنیاد اچھی نہیں ہے بنیاد کچھی ہے یعنی عقیدہ درست نہیں ہے کوئی اللہ سے ثواب کی امید نہیں رکھ پاتا تو اللہ سے ثواب کی امید نہ رکھنے کی وجہ سے تعلقات نہیں نبا پاتا کیونکہ اللہ سے ثواب کی امید رکھنے والا کرتا چلا جاتا ہے اس نے سلوک کرتے ہوئے اسے کبھی اسے اکتہٹ نہیں ہوتی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے عجر دے گا لیکن جب کوئی انسانوں سے امید بانتا ہے تو اس کو گلے پیدا ہوتے ہیں غیبتیں چغلیاں پورے خاندان میں ایک سسرالی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس سسرالی مسئلہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس مسئلے کو سوف کرنے کے لئے بھی بنیادی طور پر اللہ رب العزت کے ساتھ ناتا جوڑنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی سیدھا نہیں ہو سکتا تو تقوی کا مایار ضروری ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ کسی کی زندگی کی بنیاد فجور پر ہے تقوی پر نہیں ہے تو ظاہر ہے فجور پر ہے تو ایسے میں تعلقات کے نبا کی توقع نہیں رکھی جا سکتی اب آپ دیکھیں کہ فرض کریں کہ کسی غصہ بات آتا ہے غصے میں وہ پیٹ ڈالتا ہے اور غصے کے ساتھ اس کی بات بھی سچی نہیں ہوتی کبھی وعدہ بھی پورا نہیں کرتا امانت کا خیال بھی نہیں رکھتا اور خیال کے تقاضوں کا بھی اسے پتا نہیں ہے یا تو اس کے بس مال ہے یا جمال حسب نصب بھی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں ہماری برادری کا ہے شادی کر دیتا ہے نہیں دیکھتا لڑکا زانی ہے شرابی ہے کوئی اور کبھی آگتیں تو نہیں ہیں جواری تو نہیں ہیں یا سودھ خور تو نہیں ہیں اگر کوئی زانی شرابی سودھ خور کو اپنی بیٹی دے دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنی بیٹی دنیا میں ہی جہنم میں پھینک دی اصلا جہنم میں پھینک دی کیونکہ کبھی تعلقات درست بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتے زانی کی بیوی سطا جلتی ہے شرابی کی بیوی سطا تکلیف کاٹتی ہے جواری کی بیوی ہمیشہ معیشت کی تنگی کا شکار رہتی ہے تو زندگی محبتوں سے بھرپور کیسے ہو جائے اللہ رب العزت نے تو فرمایا اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری جن سے جوڑے بنائے تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی کہاں گئی محبت اور کہاں گئی رحمت کہاں کا سکون جو ومنائزر ہوتا ہے مرد وہ عورتیں گھر بھی لے آتا ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ کونسی عورت ہے جو ایسے مرد کے ساتھ سکون کے زندگی بسر کر سکتی ظاہر ہے بنیاد کیا بنی تھی حسب نصف یا مال یا جمال یہی بنیادیں جب بنتی ہیں تو پھر دینداری کو تو نہیں دیکھا جاتا اس وجہ سے دینداری کو بنیاد بنانا چاہیے پھر اس کے ساتھ میچ جو چیز کر جائے حسب نصف مل گیا یا مال یا جمال یہ اس کے بعد کی بات ہے اور اگر کوئی اور چیز نہیں مل رہی تو خالی دینداری کی بنیاد پر تب نکاح کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے ہم نے دینداری کی بنیادیں دیکھیں کہ دینداری کیسی ہونی چاہیے تو دینداری میں اگر آپ دیکھیں کہ عقیدہ اور عبادت اس کی اور پھر اسی طرح اس کا اخلاق اس کے معاملات اچھے ہوں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بیوی سے برا سلوک کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے گا جی ذات دیکھنا ضروری ہے ضروری ہے کف کا خیال رکھنا یعنی یہ نہ ہو کہ نباہ نہ ہو سکے یعنی کم از کم بے شک وہ ذات برادری نہ ہو لیکن برابر کی ذاتیں ہوں یعنی اس طرح سے نہ کریں کہ کسی غلام کے ساتھ یا نورملی سوسائیٹی میں جس کا کوئی مقام نہیں جس کا گھرانا جو ہے وہ عزتدار نہیں سمجھا جاتا تو ایسے گھرانے میں جب کوئی لڑکی جاتی ہے تو اس کے لیے سوشل پریشر کو بیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے لیکن کہتے ہیں کہ یہ کیسے پتا چلے کوئی دیندار ہے اگر آپ لوگوں میں سے کوئی یو ایسے کی ایمبیسی میں اپلائے کرتا ہے کہ مجھے ویزا چاہیے ٹھیک ہے یا آپ یوکے جانا چاہتے ہیں یا آپ ایمیگریشن کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو آپ کے بارے میں وہ کہاں سے پتا کروائیں گے پتا کروائیں گے اس کے لیے انویسٹیگیشن کہاں تک ہوگی بینک آکاونٹس تک بھی آپ کے پیچھے کسی جگہ پہ آپ کے اباوجدات جہا رہتے تھے وہاں سے لے کے اب تک آپ کس طرح کی معاملات میں مبتلا رہے آپ کی زندگی کیسے پورے طریقے سے چان پھٹک کے پھر آپ کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں یوں ہی نہیں زندگی ہے بھئی زندگی کے لیے پتا کرنا چاہیے پیرنٹس کو یہ کہنا چاہیے کہ پتا کریں کہ مجھے جب تک یہ تسلی نہیں ہوگی تو اس وقت تک میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں تو تسلی ہونی چاہیے اس میں تسلی کرنی کروانی چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے اور پتا لگ جاتا ہے اردگدوالوں سے خاندان کون سے چھپے میں دنیا میں ہی رہتے ہیں اور کسی بھی رابطے تعلق سے پتا کروانا بلکل آسان ہے مشکل نہیں ہے ہمارے ہاں اخلاق کی تعلیم نہیں دی جاتی اخلاق سکھائے نہیں جاتے لہٰذا اخلاق کے لیے بھی لوگوں نے اپنے اپنے مایار بنا رکھے فلان اچھے اخلاق والا ہے بڑا ملنسار ہے اور اخلاق کے حالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلان جو ہے بڑی وائٹ سمائل دے کے ملتا ہے بڑا اچھا ہے لیکن پیچھے بھی تو دیکھیں بیہائنڈ دا بیہیوئر کہ آپ کے سامنے اگر کوئی مسکرہ کے مل رہا ہے لیکن آپ کے پیچھے آپ کے کردار کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے غیبتیں کرتا ہے چگلیاں کرتا ہے اور غصہ کرتا ہے تو ایسے انسان سے نباہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا اچھا اخلاق محض سمائلنگ فیس سے ظاہر نہیں ہوتا محض اچھے طریقے سے ملنے سے ظاہر نہیں ہوتا اچھے اٹیکیٹس ضرور ہیں اچھے طریقے سے ملنا لیکن اخلاق کی بنیاد ایمان ہے اگر کسی کا اللہ رب العزت سے رابطہ تعلق درست ہے تو اس صورت میں وہ دوسرے رشتے بھی نبھالے گا جس کو اللہ کا رشتہ ہی نبھانا نہ آیا وہ انسانوں کا رشتے کیا نبھائے گا